گئی کہ بچے کی اچھی تربیت کے لیے مار نہیں پیار کی پالیسی پر سرکتی ہے مار نہیں پیار اس لیے کہ سزا دینے سے غلطی ختم نہیں ہوتی بچے میں غلطی چھپانے کی عادت پتی ہو جاتی ہے وہ ماں باپ سے غلطی چھپاتا ہے سپلک پرسنیلیٹی بن جاتا ہے سزا دینے سے بچہ محتاط ہو جاتا ہے وہ دیانت دار نہیں بنتا سو پنشمنٹ کن کنٹرول مس بیہیوئیر مار کے باوجود مصبیحیو کرنے کی ڈیزائر اسی طرح رہتی ہے ہاں بعد بچوں میں مار کی وجہ سے رد عمل کے طور پر پڑھائی میں دلچسپی ختم ہوتی ہے وہ کم گریڈ میں نمبر لے کر ماں باپ کو ستاتے ہیں اور اپنے آپ کو وینر محسوس کرتے ہیں دیکھا مجھے مارا تھا اب میں نے آپ کو پریشان کیا نا گھر کے کاموں میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے سزا دینے سے بچے کے دل میں بڑوں پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے کچھ عادتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں ناخن کاٹنا برے خواب دیکھنا رات میں پیشاب نکل جانا بچے کو نین میں مشکل ہونا بچے کے اوپر ڈپریشن کی کنڈیشن ہونا سردرد ہونا یہ تمام سمٹم مار کی وجہ سے بچے کے اندر آ جاتے ہیں نبی علیہ السلام نے پیار سے بچے کو پرورش کرنے کی تعلیم دی یہ سلسلہ پڑھنے کا بچپن سے شروع ہوتا ہے اور موت تک جاری رہتا ہے قربان جائے ہیں محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کہ چودہ سو سال پہلے آپ نے بتلا دیا اطلب العلم من المہد الاللہ علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر گبر میں جانے تک چنانچہ تعلیم پانا بچے کا بنیادی حق ہے نائنٹین کفٹی نائن میں یو اینو میں ایک ریزولیشن پاس کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ ابتدائی تعلیم کا ملنا ہر بچے کا بیسک رائٹ ہے اور غور کیجئے کہ نبی الاسلام نے چودہ سو سال پہلے بتلا دیا کہ طالب العلم فریضتن علا کل مسلم و مسلمان تعلیم کا مقصد کیا ہے تعلیم کا مقصد ہے بچے کے دل میں علم کی محبت ڈال دیں علم کی جستجو تھرسٹ آف ناللج اس کے اندر ڈال دیں جس بچے کے دل میں تھرسٹ آف ناللج پڑ گئی گویا اس کو تعلیم بنیادی مل گئی والدین کا کردار اتنا ہے کہ وہ بچے کے اندر تھرسٹ آف ناللج پیدا کر دیں بچے کے لیے تعلیم کو محبوب بنائیں ماں باپ بچے کے ساتھ جو وقت گزارتے ہیں وہ بھی انفارمل ایڈوکیشن کا وقت ہوتا ہے ماں بچے کو جو گھر میں پڑھاتی ہے وہ بھی انفارمل ایڈوکیشن کا حصہ ہوتا ہے اس ایڈوکیشن میں ٹیچر کا کردار کیا ہے ٹیچر ایک فیسلیٹیٹر ہوتا ہے موٹیویٹر ہوتا ہے تاکہ بچہ شوق کے ساتھ علم کو حاصل کر سکے اس میں ایک بات ذہن میں رکھئے کہ انسان کے جو برین کی گروتھ ہے وہ بہت اہم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کے سوچنے کے لیے ایک بات کہ اللہ رب العزت کے ہاں چار کا عدد اور سات کا عدد یہ بہت سگنیفیکنٹ ہیں تو یہ سات کا سائیکل انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے خاص طور پر جو پہلے سات سال ہیں وہ بڑے اہم ہیں عورتیں اس چیز کو بہت توجہ سے سنیں کہ انسان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے برین کی گروتھ فیزیکلی تو ہوتی ہے مگر مچوریٹی نہیں ہوتی وہ مچوریٹی سات سال میں جا کر آتی ہے اب بچپن سے لے کے برد سے لے کے دو سال تک کا جو پیریڈ ہے اس میں انسان کے ذہن میں صرف پرمنٹ میموری کام کر رہی ہوتی ہے تو بچہ جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے اس کی پرمنٹ میموری کا حصہ بن جاتا ہے اس کو آپ کمپیوٹر کی مثال سے سمجھیں کمپیوٹر میں میموری دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو ریم کہتے ہیں رینڈم ایکسیس میموری ایک کو رام کہتے ہیں ریڈ آن لی میموری وہ جو رام ہوتی ہے وہ پرمنٹ ہوتی ہے چنانچہ انسان کا دماغ ابتدا میں بچپن میں صرف اس کے اندر رام ہوتی ہے جو آ رہی ہے پرمنٹ میموری کا حصہ بن رہی ہے جو انفرمیشن آ رہی ہے وہ انفرمیشن بچے کے ذہن میں ساری عمر رہتی ہے اسی کو کہتے ہیں کہ بچپن کی باتیں انسان کو پچپن میں بھی نہیں بھولتی ہیں کہ وہ پرمنٹ میموری میں چلی جاتی ہیں پھر جب بچہ گروہ کرتا ہے تو سیون ایئر میں جا کے اس کے اندر ریم کی میموری بلٹ اپ ہو جاتی ہے اور بچے کے اندر اتنی مچورٹ بھی آ جاتی ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتا ہے اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے اب جو انفرمیشن آتی ہے وہ پہلے ریم میں آتی ہے بچہ اس کو پروسس کرتا ہے اس کے بعد وہ اس کی پرمنٹ میموری میں جاتی ہے تو جب تک بچے کے اندر ریم ڈیولپ نہیں ہو جاتی بچے کا ایکسپوئیر غلط چیزوں کے سامنے بہت نقصان دے ہوتا ہے اس لیے سائنس دانوں نے یہ چیز دریافت کی کہ دو سال سے پہلے بچے کے سامنے سکرین نہیں لانی چاہیے چاہے کمپیوٹر کی ہو چاہے آئی پیڈ کی ہو چاہے سیل فون کی ہو کیوں؟ کہ بچہ کارٹون دیکھتا ہے ان کو لڑتے دیکھتا ہے تو لڑنا اس کی فطرت بن جاتی ہے جس طرح کارٹون میں الٹے سیدھے بول بولتے ہیں اس طرح بولنا اس کی فطرت بن جاتی ہے اب ماں باپ ابتدا میں غلطی خود کرتے ہیں بعد میں کہتے ہیں یہ بتا ہماری بات سمجھتا نہیں بھئی آپ نے اس کو شروع میں سمجھایا کیا ہے روش ان روش آؤٹ جب گند بھرے گا تو گند ہی باہر نکلے گا اس لیے حد تل بسہ کوشش کریں کہ دو سال کی عمر تک تو بچہ سکرین دیکھے ہی نہ یا جتنا کم سے کم دیکھے یہ نہیں کہ ماں مصروف ہے فون پہ اور بچے کو وہ سکرین پہ بکھا دیتی ہے اور بچہ چھے چھے بھنٹے بیٹھا ہوا ہے زیرو سے دو سال تک کی عمر وہ بہت اہم ہے کہ بچے کے فلٹر ابھی اسٹیبلش نہیں ہوتے جو آتا ہے بچے کے ذہن میں پرمنٹ میموری بن جاتا ہے پھر اس کے بعد دو سے لے کے پانچ سال تک کی عمر یہ بچے کے اندر اس کے فلٹر ڈیویلپ ہونے کی عمر ہے اس میں بچے کو ماں پڑھائے مگر جو باہر کا انٹریکشن ہے اس سے حد تلوسہ بچائے چونکہ یہ بچہ جائے گا سکول میں اور وہاں جا کر دوسرے بچوں سے گالیاں سنے گا بری باتیں سنے گا گانے سنے گا کیا کیا سنے گا تو یہ فلٹر تو کر نہیں سکتا لہٰذا وہ گند بھی بھر جائے گا اسی لیے سائنسدانوں نے اس بات پر ریسرچ کی کہ بچے کے پڑھنے کی صحیح عمر کیا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ پانچ سال سے لے کے سات سال کے درمیان اتنے فلٹر سٹرونگ ہو جاتے ہیں کہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی انٹریکٹ کر سکتا ہے لیکن اس پر جرمنی کے اندر کوئی تین ہزار بچوں پر ایکسپریمنٹ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جن بچوں کو پانچ سال میں پڑھنا ڈالا گیا اور کچھ بچوں کو سات سال میں پڑھنا ڈالا گیا تو بیس سال کی عمر میں جا کے پانچ سال پڑھنے والے بچے وہ پیچھے رہ گئے تھے میمری کے اعتبار سے سات سال والے بچے ان سے بہتر پرفارم کرتے تھے تو آج سائنس پرو کر رہی ہے کہ اچھی عمر جو پڑھائی کی ہے وہ سات سال ہے تاہم پانچ سال سے بھی اگر شروع کر دیں تو بھی ٹھیک ہی